ایڈسنس کی نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباس آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایڈسنس کی ایک نیو اپ ڈیٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں شاپنگ لنک کیا والے سے شاپنگ لنک کیا ہے اس کو آپ نے اپنے بلاگ کے اوپر کیسے انیبل کرنا ہے اور اس سے آپ کو کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے دیکھیں ایڈسنس نے ایک نیو اپ ڈیٹ نکالی ہے بعض لوگوں کو نوٹیفکیشن مل چکے ہیں یعنی بتایا جا رہا ہے کہ گوگل ایڈسنس کے اندر جو لیب ٹیب ہے اس کو آپ ویزٹ کریں اور وہاں پر آپ کے لیے کچھ نیو اپ ڈیٹ ہے اب وہاں پر کیا اپ ڈیٹ ہے کہ گوگل ایڈسنس نے ایک شاپنگ لنک ایڈ متعارف کروائے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ لوگ ان کو انیبل کرتے ہیں تو شاپنگ کے ریلیٹڈ ایڈ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر آپ کے بلاگ کے اوپر آئیں گے یا لنک آئیں گے اور اس کے اوپر اگر کوئی بھی یوزر کلک کرے گا تو اس کے بدلے میں آپ کو پی آؤٹ دیا جائے گا ایڈسنس کی طرف سے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے الیجیبل پیجز ہیں ان کے اوپر گوگل ایڈسنس خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ کہاں کہاں پر ان ایڈ کو شو کروانا ہے یعنی آپ کو کوئی سیٹنگ نہیں کرنی پڑی جسٹ ایک دفعہ آپ نے اس کو انیبل کرنا ہے اور اس کے بعد گوگل ایڈسنس آٹومیٹیکلی اس کو آپ کی ویب سائٹ کے اوپر پلیس کرے گا اور جب بھی اس کے اوپر کوئی کلک آئے گا تو اس کے اوپر آپ کو انکم ہوگی اور دوسری بات آپ کی ویب سائٹ کے اوپر جو پہلے سے ایڈ لگے ہوئے اگزسٹنگ ایڈز ہیں وہ کانٹینیو رہیں گے یہ ایکسٹرا ایڈ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر شو ہوں گے اس سے آپ کا ریوینیوں بڑھے گا بہت اچھی اپ ڈیٹ ہے پرسنلی طور پر مجھے بڑی پسند آئی ہے یہ اپ ڈیٹ چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین کے اوپر ایڈسنس میں آپ کو چیک کرواتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے اس شاپنگ ایڈز کو کیسے انیبل کرنا ہے ایڈسنس کے اندر میں کمپیوٹر سکرین کے اوپر آگیا ہوں تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور سبسکرائب بٹن کے سامنے جو بیل آئیکن اس کو پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ اوپن کیا ہوا ہے اور یہاں پر اگر آپ لوگ نوٹیفکیشن کے اوپر کلک کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے دیکھیں ایکشن کا بٹن ہے اگر آپ لوگ اس ایکشن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا اگر آپ کے پاس نوٹیفکیشن نہیں آیا یا آپ نے نوٹیفکیشن ڈیلیڈ کر دی ہے کوئی بھی ایشو ہو گیا ہے اور اگر آپ لوگ اس پیج کو ایکسیس کرنا چاہیں گے تو کیسے کریں گے یہ دیکھیں ایڈسنس کے ساتھ یہ جو تری ڈاٹس ان کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک آپشن مل جائے گا اپٹیمائسیشن کا اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور تھرڈ نمبر کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں لیبز اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے تو سیم پیج آپ کے سامنے آ جائے گا اب یہاں پر کیا یہ دیکھیں ترن آن ایڈسنس شاپنگ ایڈ آپ یہاں سے شاپنگ ایڈ کو ٹرن آن کر سکتے ہیں انیبل کر سکتے ہیں ایڈسنس ویل ایڈ شاپنگ لنک ٹو دا کنٹینٹ آف یور الیجیپل پیجز آپ کی ویب سائیڈ کے جتنے بھی الیجیپل پیجز ہیں ان کے اندر ایڈسنس شاپنگ لنک ایڈ کرے گا اور اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دا لنک ٹیک یوزر ٹو شاپنگ ایڈ اور یہ جو شاپنگ ایڈ ہیں یہ آپ کی ارننگ کو انکریز کریں گے دوسرے نمبر کے اوپر کیا بتایا جا رہا ہے یہ مونیٹائز کیسے ہوں گے وہاں پر آپ کی ویب سائیڈ کے اوپر کوئی بھی شاپنگ لنک ہے یا شاپنگ کے ریلیٹڈ کوئی بھی وہاں پہ جو ایڈ ڈسپلی کروایا گیا ہے اگر یوزر اس کے اوپر کلک کرے گا تو اس سے آپ کو ارننگ ہوگی ریوینیو ملے گا تھارڈ نمبر کے اوپر ہے دس لیب ویل یہ لیب کیا کرے گی اچھا آٹومیٹیکلی پلیس شاپنگ لنک آن الیجیپل پیجز آف یور ویب سائیڈ فار اے پرسنٹیج یوزرز آٹومیٹیکلی یہ شاپنگ لنک آپ کے الیجیپل پیجز پہ لگائے گی ویب سائیڈ کے الیجیپل پیجز کی پیجز کے اوپر فار اے پرسنٹیج یوزر کچھ پرسنٹیج یوزرز کے لیے اور سیکنڈ نمبر کے اوپر کیا کرے گی کانٹینیو شوئنگ یور اگزسٹنگ ایڈ فار آل یوزر آپ کے جو بھی اگزسٹنگ ایڈ ہیں پہلے سے لگے ہوئے آپ کی ویب سائیڈ کے اوپر ان کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا وہ اسی طریقے سے شو ہوں گے اب اگر آپ لوگ یہ ایڈسنس کے اندر جو شاپنگ ایڈ ہیں ان کو انیبل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بٹن ہے اس کے اوپر جسٹ آپ نے کلک کرنا ہے اور شاپنگ ایڈ آپ کی ویب سائیڈ کے اوپر انیبل ہو جائیں گے آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ایڈ کہاں پہ شو کرنا ہے یہ گوگل ایڈسنس خود ڈیسائیڈ کرے گا اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کو ضرور انیبل کریں کیونکہ اس سے آپ کی ارننگ انکریز ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو آف کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں دوبارہ اس بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو ایڈ آف ہو جائیں گے ایڈ آف ہونے کے فوراں بعد آپ کے سامنے یہ ونڈو آ جائے گی سینڈ فیڈ بیگ یعنی آپ کس ریزن سے کس وجہ سے ان ایڈ کو آف کرنے جا رہے ہیں گوگل ایڈسنس آپ سے فیڈ بیگ مانگ رہے ہیں اگر آپ کسی وجہ سے کوئی ریزن ہے تو آپ یہاں پہ فیڈ بیگ بھی کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اس کو آن ہی رکھوں گا اور میں آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کو آن ہی رہنے دیں اس سے آپ کی ویب سائٹ کے اوپر ریوینیو زیادہ آئے گا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی یہ چھوٹی سی اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی دی جیہ وسیم ابباس کو اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ